جذبہ جوش یا جنون ایک ایسی قیفیت کا نام ہے جو اگر کسی بھی انسان پر مسلط ہو جائے تو وہ انسان ایک عام انسان نہیں رہتا بلکہ وہ عام انسانوں سے ایک الگ انسان ہوتا ہے یہ تینوں نام یعنی جذبہ جوش یا جنون ایک ہی قیفیت کے نام ہے یہ اس وقت کسی بھی انسان میں آ جاتی ہیں جب اس انسان میں کسی بھی لکش کو حاصل کرنے کی شمطہ یا خواہش اس قدر بڑھ جائے کہ وہ شخص اپنی پوری توانائیاں اس کو حاصل کرنے میں لگا دے یہ قیفیت جس انسان میں شدت کے ساتھ آ جائے اسے عام انسانوں کے اس معاشرے میں مثال بنا دیتی ہے پاکستان کے شہر لاہور میں جعویت اقبال مغل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا ان کی بدلے کی آگ انہیں اتنا اندہ کر دیا تھا کی اتنا اندہ کر دیا تھا کی اپنی اس بدلے کی آگ تھنڈی کرنے کے واسطے یہ تے کیا تھا کی وہ کم از کم سو ماہوں کو رونے چیخنے چلانے پر مجبور کر دے گا سو معصوم بچوں کے ساتھ پہلے تو بلاتکار کیا اور پھر ان کو قتل کر کے ان کے اس معصوم نازک جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں تیزاب میں حل کر کے شہر کے مختلف نالوں میں بہا دیا جس کی وجہ سے جعویت اقبال مغل اس معاشرے میں بہترین مثال بن گئے جعویت اقبال مغل 1956 میں لاہور میں ایک امیر گرانے میں پیدا ہوئے وہ اپنے والد کے چھتے اولاد تھے 1977 میں جعویت اقبال مغل پاکستانی سیریل کلر نے کاروباری دنیا میں پہلا قدم رکھا انہوں نے اپنے کاروباری کاموں کے لیے بھی زیادہ تر لٹکے رکھے اور انہیں لٹکوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے تھے 1990 کی دہائی میں ان کے خلاف پہلا پولیس کمپلینڈر چھوا کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس میں انہیں سزا ہوئی اور ان کی فیملی کو معاشرے میں رسوائی نصیب ہوئی جس کے بعد انہیں شادی کرنے کے لیے فورس کیا گیا اور ان کی شادی بھی ہوئی مگر وہ شادی کچھ ہی مہنے سے زیادہ نہ ٹک سکی اور یہ سیریل کلر ایک بار پھر لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا اور اس بیچ ایک اور لڑکے کے ساتھ زیادتی کا معاملہ سامنے آیا اس بار علاقے کے بڑوں نے انہیں سزا دی اور علاقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زلیل کر کے نکال دیا گیا اور علاقہ کے لوگوں نے اپنے بچوں کو ان کے قریب جانے سے سختی سے روک کا گیا جس پر جعوید اقبال نے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے مختلف حربیں استعمال کرنا شروع کیے پہلے انہوں نے فش ایکویریم لگائے مگر بچوں کو متوجہ کرنے میں کسی حد تک ناکام ہوئے تو پھر ویڈیو گیم لگائے وہ اس طرح بچوں کو متوجہ کرنے میں کامیاف ہوئے وہ اپنا ایک سو روپے کا نوٹ اپنی دکان کے اندر گرا دیتا اور جو بچہ اسے اٹھا تھا اسے چور کہہ کر ان کو سزا کے بہانے ایک کمرے میں لے جاتا اور ان کے ساتھ وہ سب کرتا جو وہ کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ جعوید اقبال پیشے کے حساب سے ایک صحافی بھی تھا جب اس نے اپنا ٹارگٹ یعنی سو بچوں کو قتل کر کے ان کے ماہوں کو رولا دیا تو خود ہی یہ اعلان کیا کہ انہوں نے سو بچوں کو قتل کیا اور پولیس نے ان کے ایک ساتھی کے ساتھ ہراست میں لے لیا سولہ مارچ ٹوتھوزن میں انہیں عدالت نے دوشی پایا اور سزا موت سنا دی گئی اس سے پہلے کی ان کی سزا پر عمل کیا جائے سیریل ریپسٹ اینڈ سیریل کلر جعوید اقبال نے کوٹ لکپت جیل میں خودکشی کر دی یوں اس پاکستانی سیریل کلر کی کہانی اپنی اختتام کو پہنچی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھینک یو